سماعت کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کب تک کیس وائنڈ اپ ہو رہا ہے اور کچھ خبری کب تک آ رہی ہے میرا خانہ یہ کیس نیکسٹ ویک میں ہی وائنڈ اپ ہو گا اور اس میں ایک گھنٹے سے اوپر کے بقایا دلائل نہیں رہ گئے پندرہ سے بیس منٹ میں کچھ ایمیڈنس پڑی جائے گی اور اس کے بعد ویری سویفٹلی ہم اپنے تمام سمیشنز کوٹ کے آگے رکھیں گے کہ اس کیس کو کیسے کنکیوڈ کیا گیا اور اس میں کیسے یہ سزا اوفیشل سیکرٹ سیکٹ کی بنتی ہی نہیں ہے اوفیشل سیکرٹ سیکٹ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا یہ انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز ہی نہیں ہے سو میں ہنڈر پرسنٹ آپٹیمیسٹک ہوں کہ یہ ایکوٹل کا کیس ہے اور یہ ایکوٹل ہی ہوگا یہ کبھی ایف آئی آر درج ہی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ کبھی پروسیکوشن سٹارٹ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس میں کوئی criminal activity جو ہے وہ دور دور تک مجھے تو اس میں نظر نہیں آتی سپریم کورٹ کی بیل کی ہیرنگ ہی کافی تھی کہ سرکار کو ارادہ چھوڑ دینا چاہیے تھا اس کی مقدمہ چلانے کا مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ مقدمہ چلایا سپریم کورٹ میں واضح observations آگئی تھی کہ official secrets act کی کوئی violation نہیں ہوئی کوئی enemy state سے cooperate نہیں ہوا ہوا کوئی foreign power کو فائدہ نہیں پچھایا کوئی national interest کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا تو یہ پھر official secrets act کی application کیسے ہوئی تو اگر سر اس case میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے اتنی جلدی سزائیں دی گئی تو کیا اور ان ججوں کا بھی اقصاب ہوگا ان کو سزائیں ملیں گی کہ جنہوں نے غلط جو ہے وہ سزا دے کے اتنے ٹائم اندر رکھا یہ ہے کہ of course جج صاحب نے جس طرح یہ trial conclude کیا اس سے یہ بڑا تشویشناک مقدمہ ہے کہ کیسے انہوں نے ان کو سی آر پی سی کو وائلیٹ کرتے ہوئے آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے fairness کے procedures کو وائلیٹ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے انہوں نے ملزم کو اس کے وکیل سے محروم رکھے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر section 14 کی repeated violations گئی ہیں اس کے اندر تو اتنی violations کے ساتھ اس کو justify کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جج صاحب کے لیے سو ہم اپنا کیس نہ صرف عمران خان صاحب کے لیے رکھیں گے ہم جج صاحب کا کردار خاص طور پر اس اپیل میں highlight کریں گے آئیندہ پیشی تو سلمان صفدر صاحب آئیندہ پیشی میں اگر let's suppose یہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر next کیا ہوگا خان صاحب کی رہائی ہوگی یا پھر مزید رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہے خان صاحب کی رہائی کو لے کر دیکھیں one at a time خان صاحب کی اس وقت جو confinement ہے وہ توشہ خانہ میں ہے وہ عدد نکاہ میں ہے اور وہ cipher میں ہے تو آغاز cipher کے مقدمے سے ہوا ہے let's see سب سے serious مقدمہ تو cipher تھا نا سب سے high profile case تو cipher بنا ہوا تھا anti state activity کا دیکھتے ہیں کہ اس case میں کتنا دم تھا اس case میں کتنی state activities ہی نہیں ہے so میں 100% optimistic ہوں کہ یہ ایکوٹل کا case ہے اور یہ ایکوٹل ہی ہوگا یہ کبھی f.i.r درج ہی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ کبھی prosecution start ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس میں کوئی criminal activity جو ہے وہ دور دور تک مجھے تو اس میں نظر نہیں آتی سپریم کورٹ کی بیل کی ہیرنگ ہی کافی تھی کہ سرکار کو ارادہ چھوڑ دینا چاہیے تھا اس کی مقدمہ چلانے کا مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ مقدمہ چلایا سپریم کورٹ میں واضح observations آگئی تھی کہ official secret sect کی کوئی violation نہیں ہوئی کوئی enemy state سے cooperate نہیں ہوا کوئی foreign power کو فائدہ نہیں پچھایا کوئی national interest کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا تو یہ پھر official secret sect کی application کیسے ہو اگر سر اس case میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے اتنی جلدی سزائیں دی گئی تو کیا اور ان ججوں کا بھی اتصاب ہوگا ان کو سزائیں ملیں گی کہ جنہوں نے غلط سزا دے کہ اتنے ٹائم اندر رکھا یہ ہے کہ of course جج صاحب نے جس طرح یہ trial conclude کیا اس سے یہ بڑا تشویشناک مقدمہ ہے کہ کیسے انہوں نے ان کو CRPC کو وائلیٹ کرتے ہوئے آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے fairness کے procedures کو وائلیٹ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے انہوں نے ملزم کو اس کے وکیل سے محروم رکھے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر section 14 کی repeated violations ہوئی ہے اس کے اندر تو اتنی violations کے ساتھ اس کو justify کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جج صاحب کے لیے سو ہم اپنا کیس نہ صرف عمران خان صاحب کے لیے رکھیں گے ہم جج صاحب کا کردار خاص طور پر اس اپیل میں highlight کریں گے سلمان صفدر صاحب آئندہ پیشی میں اگر let's suppose یہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر next کیا ہوگا خان صاحب کی اس کیس میں کتنا دم تھا اس کیس میں کتنا پروپر ایویڈنس تھا ایڈویسیبل ایویڈنس تھا ریلیونٹ ایڈویڈنس تھا ٹینجیبل ایویڈنس تھا یہ ساری بات آ جائے گی نیکسٹ ویک میں آپ کے سامنے تو جو سائیفر کے کیس کا ریزلٹ آئے گا نا باقی کیسز کا بھی وہ ہی آئے گا میرا یہ خیال ہے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت موح faux اگر بھر خباب ڈیلی قدرت Spanish